موسیقی دنیا میں جب ہم جیو پولٹکس کی بات کرتے ہیں تو ساؤتھ ایشیا ایک بہت ہی کمپلیکس ریجن ہے خاص طور پر جب انڈیا اور پاکستان کی بات ہوتی ہے تو بہت ناسمجی کا ہم محول دیکھتے ہیں اس محول میں کچھ ایسے دانشور بھی ہیں جو چیزوں کو ڈیپلی سمجھتے ہیں مسائل کو ڈیپلی سمجھتے ہیں لیکن ان کی سمجھ کے باوجود سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے مسائل کو اس خطے کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں یا نہیں یہی آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اور خوش قسمتی سے میرے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے آپ کے بہت ہی جانے پہچانے دو سکالرز میں خوش آمدید کہتا ہوں سواگت کرتا ہوں جناب پروفیسر اشتیاق ایمت صاحب کا اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب شکل چودری صاحب بہت ہی نامی کرامی ہستی معاملات کو بہت ڈیپ سمجھتے ہیں پروفیسر صاحب کی جو حالیہ کتاب ہے اس میں پہ ہم تھوڑی سی باتچیت کریں گے میں بھی آف دا کیمرہ دونوں دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ میری خواہش ہوگی کہ آنے والے دنوں میں میں آپ دونوں دوستوں سے آن لائن بھی باتچیت ریکارڈ کرتا رہوں لیکن آج ہمیں موقع ملا ہے آپ بہت ہی مختصر دورہ پہ ٹرانٹو تشریف لائے ہیں اور ان دو دنوں میں آپ بہت ساری جگہوں پہ لیکچرز بھی دے رہے ہیں اور باتچیت کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ میں نے جہاں سے باتچیت شروع کی شکیل صاحب میں بات کا آغاز آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ آپ نے ایک بات کل اوپن کی تھی پروگریسیو رائٹرز کی جو وہاں پہ میٹنگ تھی یسٹرڈے ٹورانٹو میں اس نے آپ نے کہا کہ پاکستان میں بدقسمتی سے شاید ایک بھی ایسا سکولر نہ ہو جو آج کے انڈیا کو جانتا ہو آپ کی اس سے کیا مراد ہے جی طایر صاحب بالکل یہ درست بات ہے کہ پاکستان بائیس کروڑ کا ملک ہے لیکن اس کی سیریسنس کا یہ عالم ہے جبکہ ہمیں دن رات یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا ایز این اگزسٹینشل تھریکٹ ٹو پاکستان اردو میں اگر آپ کہیں کہ وجودی خطرہ ہے اور اس وجودی خطرے کو ہم کس طرح سے ٹیکل کرنا چاہ رہے ہیں کس طرح ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے کوئی سیریسنس نہیں ہے اور ہماری اتنے تینک ٹینکس ہیں اتنی یونیورسٹیاں ہیں ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ ایکسپرٹ ہے یا میڈیا والے اگر انڈیا کا کوئی ایشو آتا ہے اس کو بلائیں کہ بھی ہمیں سمجھاؤ یہ مسئلہ وہاں ہوا ہے یہ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے ایک بندہ ایسا نہیں ہے اور میں نے بہت سارے امبیسڈرز کے باقی سینئر لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں تو ایک صاحب نے کہا جی وہ مجیب افضل صاحب ہیں انہوں نے بی جے پی پہ کتاب لکھی ہے تو میں نے کہا جی میں مجیب صاحب کو جانتا ہوں انہوں نے بی جے پی پہ تھیسس لکھا وہ اچھا تھیسس ہے اس لیے کہ ان کے سپروائزر بڑے اچھے تھے ڈاکٹر وسیم وہ آج کار لمز میں ہے میں نے قائد اعظم انیورسٹی میں ہوتے تھے میرے بھی ٹیچر ہیں وہ تو لیکن وہ کبھی انڈیا نہیں گئے اب بی جے پی پہ آپ تھیسس لکھ رہے ہیں اور پھر میں نے کہا وہ فل ٹائم انڈیا کو یا بی جے پی کو مانیٹر نہیں کرتے تو کوئی تینک ٹیک ایسا نہیں حالانکہ انسٹیٹوٹ آف ریجنل سٹیڈیز اسی لیے بنایا تھا کہ ریجن کے جو کنٹریز ہیں ان کو فالو کیا جائے تو ہمارے ہاں بیسک ایشو جو ہے یہ میں نے جنرل اسر دورانی صاحب کے ساتھ بھی کہ انٹیلیکچول فریڈم جب تک آپ نہیں دیں گے لوگوں کو تو لوگ انکاریج نہیں ہوں گے وہ کھل کے بعد نہیں کریں گے تو اب ان کو ہر وقت خوف ہوتا ہے کہ یہ بات میں نے کی تو ریڈ لائن کراس نہ ہو جائے اگر یہ بات کی تو ہر بندہ اپنے کمفرٹ زون میں رہتا ہے سو یہ جو مسئلہ ہے نا جی جب تک انٹیلیکچول فریڈم نہیں ہوگی تو کوئی بندہ انڈیا پہ ایکسپرٹ نہیں ہوگا آپ نے انٹیلیکچول فریڈم کی بات کی پروفیسر اشتہا قیمت صاحب آپ کی جو کتابیں ہیں وہ انٹیلیکچول فریڈم کا ایک بہت عالی اظہار ہے شکریہ اور پارٹیشن پھر جو آپ کی تازہ کتاب ہے جناہ سکسیس فیلیرز ان رول ان دہ ہسٹری میں آپ کی کتاب یہ تازہ کتاب ہے اس کے کانٹیکس میں آپ صرف جاننا چاہوں گا کہ جناہ پر بہت ساری کتابیں آئیں آپ کو کیوں محسوس ہوا کہ جناہ پر ایک اور کتاب لکھی جائے دیکھیں جناہ پر جو کتابیں ہیں وہ ایک طرف ہم کہتے ہیں ہیگیگریفی ہیں یعنی اُس کتاب میں جناہ صاحب کی تعریف کے جو پل باندے گئے ہیں وہ ایک انسانی لیول سے اٹھ کے کسی اور لیول پہ ہیں تو ظاہر ہے ایک ایسی ریسرچ جو صرف تعریف کرتی ہو وہ اس میں کچھ نہ کچھ تو کمی ہوگی اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ ہیں جو سارا جو پارٹیشن کا پروسس ہوا وہ جناہ صاحب پر ڈالتے ہیں تو میں چاہتا تھا کہ حقیقی جناہ کیا ہے اس کو ڈھونڈا جائے اور اس کو پبلک میں لائے جائے تو میتھوڈالوجیکل جو میں نے ایک چیز کی وہ تھی کہ سب سے کلوزیس سورس جناہ کو جاننے کا کیا ہو سکتا ہے اور میں نے کہا ان کی سٹیٹمنٹس ریٹن ان کی سپیچز ان کے میسیجز اور وہ کئی کلیکشنز میں مل جاتے ہیں پھر میں نے وہاں سے ان کی جو تقریر ہیں آرگیومنٹس ہیں سمبلزم ہے وہ ساری وہاں سے نکالی اور بتایا کہ جناہ صاحب جو ہیں ایکچولی اس موقع پر یہ پوزیشن تھی ان کی پھر یہ حالات ہوئے تو انہوں نے ایک اور پوزیشن لی ان سب پوزیشن کا الٹیمیٹ اثر یہ ہوا کہ انڈیا کی پارٹیشن ہوئی اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ایک کریکٹر کا نام لیں جس کے اردگرد پارٹیشن کی سٹوری بن سکتی ہے تو that is محمد علی جناہ لیکن یہ غلط ہوگا کہنا کہ جناہ could freely will partition یعنی وہ چاہتے تو ہو جاتی اس لیے آپ کو باقی جو involved actors ہیں ان کے رول کو بھی سمجھنا پڑے گا اور final arbiter future of india کے تو british تھے نا تو ان کا کیا فیصلہ تھا تو یہ کتاب وہ ساری چیزیں جو ہیں official documents برطانیہ کے ان کے بارہ volumes transfer of powers جناہ صاحب کی جتنی بھی speeches ہیں ان کا ایک ایک کر کے جو relevant portions ہیں وہ اس میں quoted ہیں اور so i have given a wholesome story of جناہ جناہ public نے جو کہا انہوں نے میری ایک اور argument ہے آپ ایک بار ایک بار بات public میں بار 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 کہیں تو وہ آپ سے نکل کے public consciousness کا حصہ ہو جاتا ہے اور ان کی ایک argument جو بار بار انہوں نے سات سال میں صبح شام دہرائی وہ تو یہی تھا کہ ہندو اور مسلمان کبھی ایک ملک میں امن سے چین سے نہیں رہ سکتے اس لئے انڈیا کو ڈیوائیڈ کیا جائے اور یہی طریقہ ہے یہاں پہ امن قائم کرنے کا اور ہم نے یہ شو کیا کہ یہی ان کا سٹینڈ ہے تو this is how i show کہ جناہ is the main person around which the partition story can be told but the story is incomplete if you don't bring other actors کہ انہوں نے کیسے رسپونڈ کیا اور فائنل دیسیشن کیا رہا ہے شکری صاحب اشتیاق صاحب میں ایک چھوٹے سا question پوچھنا چاہ رہا ہوں ایک طرف جناہ صاحب نے یہ کہا کہ ہندوز اور مسلم are so different that they cannot live together دوسری طرف مائی 47 میں انہوں نے ماؤنٹ ویٹن کو لکھا کہ پنجاب کو مرتقسیم کیجئے گا بنگال کو مرتقسیم کیجئے گا کیونکہ ایک پنجابی پنجابی پہلے ہوتا ہے ہندو یا مسلمان بعد میں ہوتا ہے اسی طرح سے کہا کہ ایک بنگالی پہلے بنگالی ہوتا ہے پھر یا ہندو ہوتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے تو یہ تو two nation theory کی نگیشن نہیں ہے یعنی آپ all india level پہ کہہ رہے ہیں جی they are so different اور پنجاب میں آپ ان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں یا ان کو اپنے انڈر رکھنا چاہتے ہیں بنگال میں بھی آپ ان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں اور انڈیا میں جو مسلمان تھے آپ کو پتا کہ ساڑھے تین کروڑ مسلمان 47 کے بعد بھی وہاں رہے وہ بھی وہاں رہتے رہیں گے تو پھر two nation theory کی practical application کہاں ہے دیکھیں practical application تو اگر وہ جس طرح کہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے تو سارے ہندوستان میں صرف ہندو رہتے یا باقی جو بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور پاکستان میں پھر سارے مسلمان آ جاتے لیکن تیس مارچ انیس سو اکتالیس کو کانپور کے مسلمانوں نے کہا کہ جنہ صاحب یہ نائنٹین فورٹی ریزولوشن کے مطابق جہاں پاکستان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہاں تو الڈی پاکستان ہے سب پروونسز کے جو چیف ملسٹر ہیں وہ مسلم ہیں اگزیکٹلی تو ہمارا کیا بنے گا تو میں نے جنہ صاحب کی سپیچ وہاں پہ کوٹ کی ہے اور وہ انہوں نے بڑی نرازگی میں کہا کہ آئی ویل میک ٹو کڑوڑ فگر ان کو تین کڑوڑ کہنا چاہیے تھا بلکہ ساڑھے تین کڑوڑ آئی ویل میک ٹو کڑوڑ مسلم ایکسپیرینس مارٹرڈم اینڈ گیٹ سمیشڈ گیٹ سمیشڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی وز فلی اویر کہ اگر پارٹیشن ہوتی ہے تو یہ لوگ تو یہاں رہیں گے وہاں پہ انہوں نے ایک البتہ ایک ہوسٹیج تھیری دی تھی ہوسٹیج تھیری یہ تھی کہ ہمارے ہاں جو ہندو اور سکھ ہوں گے اور یہاں پہ مسلمان ہوں گے تو اگر وہ مسلمانوں کو تنگ کریں گے تو ہم وہاں پہ ہندو سکھوں کو کریں گے اور یہ مافیا کی لیول کی سوچ ہے کہ آپ ایک مائنورٹی کو ہوسٹیج بنا لیں تو ایسے تو ہوا نہیں جب پارٹیشن ہوئی تو ہم نے ایک بھی ہندو اور سکھ ویسٹ پاکستان میں نہیں چھوڑا جو ایکچول پاکستان ہے اس پاکستان تو اتفاقا پاکستان کا حصہ بن گیا البتہ ہم نے ساڑھے تین کڑوڑ وہاں پہ مسلمان چھوڑ دیئے اور یہ سیرہ ہے معاتمہ گاندی کے جوالنا لہرو کے اور سردار پٹیل کے جو ہوم منسٹر تھے کہ انہوں نے انشور کیا کہ جو مسلمانوں پہ حملے ہو رہے تھے وہ روکے جائیں جو مسلمان وہاں رہنا چاہتے تھے وہاں رہے اور جو پاکستان آنا چاہتے تھے وہ امن سے آگئے تو یہ ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کے جو ہندو مسلم اور سکھ ہیں وہ تو پنجابی ہیں اور بنگولی مسلم اور ہندو وہ بنگولی ہیں یہ ڈیوائیڈ نہیں ہونے چاہیے یہ جناس صاحب کی جو ہے نا انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وہ اپنی لوجک کے جو لیمیٹیشنز ہیں ان کو ماننے کو تیار نہیں تھے اور انہوں نے ایک سینڈ لے لیا کہ شاید میں یہ اگر سینڈ لوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور مجھے یہ دے دیں گے یوں کہ پیچھے کنزروٹی پارٹی چرچل کا بھی تھا کہ شاید اس کی انٹرونشن سے کچھ ہو جائے لیکن ماؤنٹ بیٹن has said کہ جب when the muslims بانڈیٹ the partition of india on the basis of religion then when the congress and the six demanded the partition of panjab and bengal their argument was unassailable اس پہ حملہ نہیں تھا ہو سکتا وہ وہی ڈیمانڈ کر رہے تھے ان علاقوں میں جو مسلمان کر رہے تھے پورے ہندوستان میں تو جناس صاحب کی power of reasoning بہت کمزور بھی تھی اور بعد میں تو ایک اور بھی انہوں نے کہا ایک اور ڈیمانڈ جس کا بالکل بے معنی ہے کہ ہمیں ایک کوریڈور دیا جائے جو ویسٹ پاکستان کو کنیکٹ کرے بھی تیس پاکستان اب یہ how can you have a corridor passing through thousand miles of indian territory just to connect two parts جناس صاحب کا سارا جو two nation theory کی application ہے نا وہ fundamentally defective ہے اور فلسوے کا ایک اصول ہے کہ اگر ایک premise آپ کا flawed ہے نا تو اس پہ جب آپ بلڈنگ برائیں گے تو وہ بھی flawed ہوگی اور پاکستان کا جو بیجر flaw ہے ایک دفعہ تو ثابت ہو گیا ہے جب ایس پاکستان separated اور ہم اپنے علاقے میں اپنی provincial جو minorities ہیں ان کے ساتھ جگڑا center کامیشہ رہتا ہے کیونکہ ہم ایک اچھی functioning federation بھی نہیں بن سکے تو یہ ہے جواب کہ جناس صاحب کی اگر آپ reasoning power دیکھیں تو وہ کئی جگہ پہ اپنے آپ کو contradict کرتے ہیں کبھی وہ انڈین نیشلس ہوتے تھے کبھی وہ communitarian ہو گئے پھر وہ مسلم نیشلس ہو گئے اور ایسے نیشلس ہوئے کہ every ہندو and the whole congress اور یہ ایک بات آج آپ موقع دے رہے ہیں کہ جب پھر مسلمانوں پہ حملے ہوئے ایس پاکستان میں ایس پنجاب میں تو بار بار کہا انڈین گورنمنٹ کو کہ آپ بچائیں لوگوں کو تو یہ ساری عمر کہتا رہے کہ کسی ہندو پہ اتوار نہیں کیا جا سکتا لیکن مجبورا ہی اس آن ریکارڈ پلیڈنگ ویڈ ایڈنیت گورنمنٹ کے مسلمانوں پہ حملے روکے تو اسی حکومت نے وہ روکے بھی اور انہوں نے اپنا کردار اور رسپونسیبیلٹی پورا کیا یہ ہے ایک فیکٹ البتہ کہہ دوں کہ پاکستان بننے کے بعد جنہ صاحب کے بار بار بیان ہے کہ ہم منورٹیز کو اچھا ٹریٹ کرے لوٹ مار کا بزار گرم تھا اور ایک ہندو سکھ ہم نے نہیں چھوڑا دیکھ بڑے دکھ کی ساری ہسٹری ہے شکیل صاحب ابھی پروفیس صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ ٹو نیشن تھی جو ہے وہ کتنی فلوٹ تھی کتنے اس میں اشیوز تھے آپ کے ساتھ ریسنٹلی میں نے ایک باتشیت کی تھی آپ ہی کے کرٹیکل پیٹر چینل پہ جس پہ میں نے اپنی رائے دی تھی کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے جب تک ہندو کی نفرت نہ ختم ہو جو میں نے ابھی آ بھی سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا کیونکہ آپ فائف ریورز فرنشپ فورم فائف ریورز فرنشپ فورم کی دعوت پہ امریکہ آئے ہیں یہاں تشیو لائے ہیں کینیڈا تو آپ تو حالات امن کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں انٹلیکچولی لیکن جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے جو میں نے بھی آپ کے سارشیر کی پروفیسر بھی فرما رہے ہیں کہ ہندو ہم نے ایک نہیں چھوڑا سکھ ہم نے ایک نہیں چھوڑا تو یہ کیا صورتحال ہے کہ کیا واقعی میرا آرگومنٹ جو میں آپ سے کرتا ہوں اس میں کوئی وزن ہے بلکل آپ کی بات درست ہے کہ ہمیں کسی سے بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے کسی یہودی سے نہیں کرنی چاہیے کسی ہندو سے نہیں کرنی چاہیے کسی سکھ سے نہیں کرنی چاہیے ہمیں اس کا عمل دیکھنا چاہیے آپ اس کے کسی عمل سے اتفاق کریں نہ کریں وہ الگ چیز ہے لیکن ایک کمیونٹی کے طور پہ وہ میرے خیال میں بالکل غلط بات ہے اور سی انٹرویو میں خونخار درندے ہیں اور فاکس کننگ فاکس ہیں اس طرح کی لینگوج اور یہ ریپروڈیوز کیا نوائے وقت نے جو ہمارا ایک میجر اخبار ہے اور ہمارے ہاں سیلف رائچیس بھی بہت زیادہ ہے کہ ہم مورالی سپیریئر ہیں باقی لوگوں سے لیکن کیا انڈیا کا کوئی اخبار ایسی بات مسلمانوں کے بارے میں لکھ سکتا ہے انڈیا میں بھی آگ لگی ہو پاکستان میں بھی آگ لگی ہو لیکن کسی جنرلسٹ نے کسی تینک ٹینک نے کسی نے اتراز نہیں کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو تو اس سے ہمیں نکل نکلنا ہوگا اور اسی دیپلومیسی فیل ہو گئی ہے پھر فورن آفیس کو بند کر دیں سب سے بڑا کنسرن تو آپ کا انڈیا ہے تو آپ اگر انڈیا کو دوست نہیں بنانا چاہتے مثلا عبدال ستار ہمارے بڑے ایک پلر تھے اسٹیبلشمنٹ کے انڈیا میں امبیسیڈر رہے دو دفعہ فورن منسٹر رہے ان کے بارے میں جین ڈکسر لکھتے ہیں کہ دوسری دفعہ جب اپنا سٹینٹ پورا کر کے وہ جا رہے تھے تو میرے پاس آئے کہنے لگے کہ ہم ایک دوسرے کو بیس سال سے جانتے ہیں تو میں آپ کو اپنی آنسٹ اوپینین دوں کہ ہمارے تعلقات کبھی اور اس کا نقصان کیا ہوا ہے کاسٹ بینیفٹ انیلیسز بھی ہم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ہماری جو رولنگ الیٹ ہے انٹیلیکچول الیٹ ہے وہ بھی کبھی ان کوئی اپنا بہت عزیز ہے وہ تھوڑا سا بھی رسک لینے کے لئے تیار نہیں ہے ہمارے ہاں کوئی گورنمنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں کبھی کبھی پبلکلی کبھی کبھی پرائیویٹ ٹی بھی تو ہمارے ہاں تو اس طرح کی بھی کوئی روایت نہیں ہے پروفیسر آپ ہی کی بکس کے کانٹیکس میں اور ہسٹری کے پرسپیکٹر میں اور جو آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے اس کے بھی پیش نظر آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو کمپلیکس رشتہ ہے بھارت اور پاکستان کا چونکہ ریجن میں ہم سائے تو انہوں نے رہنا ہی ہے ایک ہی جنیٹک جنیٹکس کے ہم لوگ ہیں تو کیا کوئی اس کے امکانات ہیں درست ہونے کے تعلقات کے دیکھیں اگر تو ایک ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ دینی ہے تو وہ تو یہی ہے کہ امید یہ کرنی چاہیے کہ ایک دن عقل آ جائے لیکن اگر پچھتر سال میں عقل نہیں آئی تو ایک در لگتا ہے کہ اگلے پانچ سال میں کیا ہوگا کہ ان کو عقل آ جائے گی پاکستان میں نے کہا ہے کہ کیوں کہ نفرت کی بنیاد پہ بنایا گیا تھا اور نفرت کی بنیاد پہ ان کی اورینٹیشن ہے ٹورز انڈیا اس کے اندر دیکھیں کئی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں جو امن کئی بھی انڈیکیشن ہے مثلا انڈس وارٹر ٹریٹی جب ہوئی تو اسی فیصد پانی جو ہیں ریورز انڈس کے اور پانچ دریہوں کے انڈیا نے پاکستان کو دے دیئے میں نے پاکستان کے اچھے رسپونسیبل چند وہ کیا کہتے ہیں رائٹرز کو جو ادروائز لیفٹس بھی ہیں کہتے سنے کہ نہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی یہ ہو گیا ایٹی پرسنٹ پانی انڈیا نے پاکستان کو دے دیا تھا تو ہمارے انٹیلیکچلز کے مطلق کسی دوست نے کہا ہے وہ بھی میں شیئر کر دوں کہ پاکستانی لیفٹس جو ہیں وہ ایتیس کہتے ہیں ڈیمنائزیشن ڈی ہومنائزیشن آف دے ہندو ہے آپ دیکھیں آپ بھی لاہور سے ہیں میں بھی لاہور سے ہوں چودری صاحب بھی لاہور میں رہے ہیں آپ جا کے دیکھیں پری پارٹیشن لاہور کے اوپر فیض و کرم پورے پنجاب میں بلکہ اگر کسی نے کیا ہے تو یہاں کے ہندو اور سکھوں نے کی ہے سر گنگا رام گلاب دیوی گلاب دیوی ہسپتال کس نے بنایا لالا لشپت رائے نے گنگا رام ہسپتال سر گنگا رام نے بنایا میو ہسپتال میو ہسپتال تو انگریزوں کا تھا باقی جتنے ہسپتال ہیں کالج میکلیگن لیڈی میکلیگن یہ سارے ہندووں کی فیورز ہیں اور انہوں نے ہندووں کے لئے نہیں بنائے آپ کو پتہ ہے کئی ہندو میں جانتا ہوں جو قرآن کے حافظ ہیں کئی ہندو جو ہیں وہ حسین برامن کہلاتے ہیں جو امام حسین کو سمجھتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہندو ہندووں میں ایک کپیسٹی ہے کہ وہ فلوسوفکلی ڈیپ جا کے بھی ایشوز کو لیں ہم ایک ستہی لیول پہ فیصلہ کر لیتے ہیں اور اس پہ نظر ثانی کرنے کی ہماری کپیسٹی نہیں ہے اب ان حالات میں وہ کیا ہوگا کہ یہ بدل سکے دیکھیں پاکستان کو ان پچھتر سال میں فورن پاورز نے بیل آؤٹ کی ہے امریکہ سے فنڈنگ ہوتی رہی سعودی ریبیا نے کی اگنس ایران اگنس سوویٹ کومنزم چین ان کو کرتا رہا ہے بکاوز آف دا روڈ بیلت لیکن چائنہ اس نوٹ دا سیم ایس جو کہ بہت لبرل بھی ہیں ان کا ہیومن رائٹس کنسرن بھی ہوتا ہے اور وہ ایک کرٹیکل اپینین بھی وہاں پہ چلتی ہے چائنیز جس ڈو بزنس ان دیر اون فیور تو ان حالات میں پاکستان ایز ایکچولی پریکٹیکلی بینک رپٹ تو سروائیول انسٹنکٹ ٹومس ہوپس کے مطابق ایسی چیز مجھے لگتا ہے کہ یا تو پاکستان اور میں ہمارے یہ نہیں کیونکہ اتنا بلیڈ شید ہوگا اتنا توڑ پوڑ ہوگی 47 میں ہم نے دیکھ ہی لیا ہے لیکن ہمارے سٹرونگ ہیلڈی کیرنگ پاکستان جو اپنے لوگوں کا بھی خیال کرے اور اپنے ہمسائیوں کے ساتھ بھی مل کے امن سے رہے یہ سوچ شاید ون یو ہٹ باٹم اس کے بعد ان کو اکل آنی شروع ہو جائے لیکن اس کے کہنے کے بعد بھی پاکستان کی ایلیٹ دیکھیں میں اگزامپل دیتا ہوں ابھی کمر چیمہ صاحب انہوں نے میرا انٹرویو کیا کہ یہ خبر آئی ہے کہ احمد شاہ صاحب ابھی جب یہ فلڈز آئے تھے تو مودی جی نے ایک سمپتی کا بیان بھیجا ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ ٹماتر اور پیاز اور یہ چیزیں آسانی سے آسکتے ہیں جب یون کے جنرل سیمبلی میں گئے تو امران خان کا دھڑلے دار جو کرتے ہیں اسی لیول پہ شہباز شریف ٹک ویری وہ کیا کہتے ہیں ہارڈ لائن جہاں پہ کوئی کمپرمائز کی بات نہیں ہو سکتی کہ پہلے کشمیر یہ کرو وہ کرو یوں کرو اور پہلے ہمیں کہ انڈیان چاہئے ہمیں وہ تانگ آ چکے ہیں جنہوں نے ہندوستان بنایا تھا وہ شریف لوگ تھے یعنی مہاتمہ گاندی جواللان لہرو ان کی کتابیں آپ دیکھ لیں نا پیپل آن بائی وڈ دی رائیڈ ان میں کتنی انسانیت ہے کتنی انہوں نے جب لکھی اپنا گلمسز ورلڈ ہسٹری تو وہاں پہ عربوں کی جو سیولیزیشن ہے اس کی بھی تعریف کی اور ایک یونیورسلسٹ اپروچ کے ساتھ انہوں نے ہندوستان کو منایا تھا جنا صاحب نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑی there is no record کہ ان کی لیوری میں کوئی جنرل کتابیں بھی ہوتی تھی وہ لاؤ بکس پڑھتے تھے کیس جیتنے کے لیے تو جہاں پہ آپ کی لیڈرشپ میں ہی سیلوڈیفیٹنگ یہ نیہیلیزم اور ہی بڑا ہی جو آپ نے کیا بلیق قسم کا ہے اور دائر نیڈ بھی دائر نیڈ بھی ہے دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں اب فائیو ریوری فرینشپ فورم کی تو یہی خواہش ہے جس کے آپ بھی حصہ ہیں اور بھی ساتھی ہیں تو امن کی آشا کا ہوتا تھا بہت لوگوں نے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو آپ صبح کرکٹ کھلنے کی خواہش کا اظہار کریں اور رات کو پتھان کو اٹیک ہو جائے مطلب یہ دونوں چیزیں ساتھ سال نہیں چل سکتی پرائم نیڈ نیڈ موڈی جی نے کہا گولی بندوق کی فضاء میں دوستی نہیں ہو سکتی کیونکہ جو آپ نے کہا کہ وہ نہرو جی گانڈی جی اور تو اور آپ دیکھیں یعنی میں نے وہاں پہ زرہ زمبی سٹوری نہیں کی اپنا واجبائی صاحب آگے تھے اور نیڈ موجی شادی پہ آگے تھے اور اس سے جی ہو سکتا بندوق گود ویل کی بات انہوں نے پتھان کوٹ کر دیا اور تب کارگل کر دیا تو انڈیا کس بنیاد پہ ان کے ساتھ بات کرے اب تو انہوں نے ان حالات میں جب یعنی completely insolvent ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ان کی سمپتیز کو بھی accept کرنے کو تیار نہیں ہے اور ریٹرک بھی وہ ہی بیونڈ embarrassment تو ان حالات میں شکیل صاحب آپ کی جو efforts ہیں آپ کے دوستوں کی گروپ کی efforts ہیں وہ کتنا رنگ لاتی آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں جی وہ کہتے ہیں نا کہ امید کا دامن کبھی ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے اور میں پروفیسر صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی disintegration جو ہے وہ کسی کے حق میں نہیں ہے ایون انڈیا کے ایک ریٹائرڈ ambassador کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا جی میں ان لوگوں سے اتفاق نہیں کرتا کہ پاکستان disintegrate ہونا چاہیے وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے لئے ایک بڑا درد سار ہوگا تو ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا is interested only and only in disintegration of پاکستان پہلے کہتے تھے اکھانڈ بھارت چاہتا ہے تو اب بہت سارے لوگ ہیں وہ اکھانڈ بھارت کی بات کرتے ہیں جو اچھے تعلقات نہیں چاہتے اور وہی بات اکھانڈ بھارت کو سمجھتے بھی نہیں یہ وہ میں بعد میں آنگا پروفیسر صاحب کی طرف ہمارے جو ہیں اکھانڈ بھارت بھارت بتائی جاتی ہے اس کی انویسٹیگیشن کرو تحقیق کرو اس کے بعد کسی نتیجے پہنچو دونوں نکتہ نظر یا تینوں نکتہ نظر وہ جاننے کی کوشش مینسٹر نہرو نے علی گر مسلم یونیورسٹی میں کہا کہ اگر مجھے آفر بھی کی جائے پاکستان کے ساتھ تو میں ایکسپٹ نہیں کروں گا کیونکہ میرے دونوں ہاتھ ہمارے اپنے مسائل بہت زیادہ ہیں موڈی جی نے دو ہزار بارہ میں شاہد صدیقی جو انڈین ہمارے ہاں کوئی غور و فکر ہی نہیں کرتا کہ انڈیا کی ایکشل انٹینشن کیا ہیں وہ چاہتے کیا ہیں وہ ہی میں نے جو بات کی ایک بھی ایک بھائیس کروڑ کے اس ملک میں نہیں ہے تو ہم جب ایکسپرٹیز ہی نہیں ڈیولپ کرنا چاہتے ہم جب سمجھ نہیں نہیں چاہتے کہ اور آج کا انڈیا ماضی کے انڈیا سے کس طرح ڈیفرنٹ ہے تو یہ تو ہمارا بڑا ایک علمیہ ہے کہ ہم بلکل غور و فکر نہیں کرنا چاہتے بلکل ایک پیرا ڈائم شفٹ کی ضرورت ہے ہمیں ہماری فورن پالیسی کو لیکن کوئی اس کی بات نہیں ہے لیکن ہم لگے ہوئے ہیں کہ آج نہیں تو کل اکھانٹ بھارت میں بھارت کے اندر بیٹھ کے بہت سارے انٹلیکشل سے بات چیت کی اور مجھے جو بات سمجھ آئی وہ یہ سمجھ آئی کہ وہاں پہ اگر اکھانٹ بھارت کا کوئی خواب بھی ہے خواب بھی نہیں میں کہوں گا سائے ویزا کی بھی ضرورت ہیں وہ تو اس ریفل پہ سوچ تے ہیں جی پروفیسر دیکھیں وہ اب اکھانٹ بھارت کا ترمنالوجی استعمال بھی نہیں کرتے جو ان کے مین ڈپلومیٹ ہیں اور جیسے جیسے پولیٹیشن ہیں وہ کمال ہیں ہمارے بیٹس من ہیں ہم تو دنیا پہ چھا جائیں گے یعنی مسلمانوں کا آنا is strength for انڈیا in that innocent sense لیکن politically nobody wants the return of پاکستان اور پاکستان میں بھی کوئی ایسی strong desire میں نے نہیں دیکھی کہ to join with انڈیا یہ دونوں ملک اس سار کے framework میں prosperity اور peace build کریں یہ جو دیکھیں نا climate change water کا problem global warming یہ ساری وہ threats ہیں جو national borders سے بہت آگے کو نکلیں گی اور ہمالین range کی بات ہمارے ایک professor صاحب ہے ان سے بات ہو رہی تھی وہ کہتے ہیں سارے region جو ہے وہ seismic belt میں ہے تو یہاں پہ کچھ بھی تباہی ہو سکتی ہے اس لیے ہم ایک cooperation کے ذریعے ان ساری چیزوں کو حل کرنا ہوگا اور انہوں نے ایک اور بھی بات کی انہوں نے کہا اگر یہ cooperation کریں تو اس علاقے کی جو tourism ہے اتنی history ہے آپ مہنجوداروں سے شروع کریں ہڑپا لے آئیں مہرداد civilization لے آئیں اور پھر central ایشیا سے جو لوگ آئے اور ایرین جو بھی بلدب پوری آپ ملین لوگ رہے رہے اور لیکن یہ اکل کہاں سے آئے گی تو اکھنڈ بھارت جو پاکستان میں کہا جاتا ہے اس کا انڈیا میں کہیں بھی میں نے کوئی ذکر چند صرف پھروں کا دیکھا ہے تو وہ ٹھیک ہے لیکن ہماری طرف سے ہمارے خاصے سینٹرل پلیئرز نے بار بار غزو ہند کی بات کی ہے یعنی ہم تو انہیں پرووک آل ٹائم کرتے رہتے ہیں تو یہ بات بھی ختم ہونی چاہیے اور اکھنڈ بھارت اس نو لانگر پارٹ آف دی انڈین وکیبلری ان دی سنس ہاں ہماری یہ سیولیزیشن ایک کے باد ایک کر ملی ہوئی ہیں تو لیکس دو 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 انڈیا سن تو اگر کہتے ہیں نا ریشترل بیسیس پہ اگر پاکستان میں کوئی آگے بڑھتا ہے اور وہ یہ ایک قدم اٹھاتا ہے شروع میں تو ایک کیونکہ وہ کہتے ہیں مردنس انہوں نے کریئیٹ کر دی یہ تھوڑی سی ریزسنس ہوگی مگر لیڈر وہ ہی ہوتے ہیں who rise above the وہ کیا کہتے ہیں میڈیوکر لیول اور ایک نئی بات کرتے ہیں بلکل آپ جی بڑی اہم باتیں آپ نے کی شکیل صاحب آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں ابھی پروفیسر فرما رہے تھے پیچھے کہ پاکستان کے حالات پتال کی طرف جا چکے ہیں ایکنومک بھی پولیٹیکل بھی شاید سوشل بھی بدکسمتی سے ہمائن سیٹ کے بھی آپ کو وہاں پہ جہاں پہنچے ہوئے ہیں پاکستان کے حالات وہاں سے کوئی احساس نظر آ رہا ہے سٹیک ہولڈرز کے اندر یعنی اسٹیبلشمنٹ کے اندر یا پولیٹیشنز کے اندر ٹیکنوکریٹس بیروکریٹس کہ وہ کوئی تھوڑی سی اکل کی راہ کو اپنائیں گے گراؤنڈ صاحب ابھی جو پروفیسر صاحب نے بات کی اکھانڈ بھارت کی اس کی مذہر آسی کرنا چاہوں نائٹین ایٹی فور ایٹی فائی میں میں نے قائد اعظم انیورسٹی سے انٹرنیشن ریلیشنز میں ماسٹرز کیا اس میں ایک کتاب جو ہمیں ریکمنٹ کی گئی تھی وہ ایک انڈین کی لکھی ہوئی تھی پاکستان فارن پولیسی تو اس میں اس مندے نے یہ لکھا کہتا ہے یہ جو ٹرم ہے نا اکھانڈ بھارت اس وقت اس نے لکھا کہ یہ انڈیا سے زیادہ پاکستان میں یوز ہوتی ہے اور وہ پراپیگنڈا پرپسز کے لیے اور جہاں تک احساس کی بات ہے آج سے کوئی ساڑھے تین چار سال پہلے ایک سینئر جنرلسٹ نے مجھے بتایا کہ جنرل باجوا صاحب نے کچھ جنرلسٹوں کو بلایا تھا اور ان کو یہ کہا کہ میں نے اپنے ادارے سے یہ ریسرچ کروائی ہے کہ اگر ٹریڈ ہوتی ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان کس ملک کو زیادہ فائدہ ہوگا اور ایک ملٹری کے انسٹیٹیوشن نے یہ ریسرچ کی کسی سیویلین نے نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ اگر میں کسی سیویلین ادارے سے ریسرچ کرواتا تو میرے ساتھی یہ کہتے کہ یہ سیویلین تو ہوتے ہی غددار ہیں آپ نے ان سے ریسرچ کروائی یہ تو کریڈبل نہیں ہے تو وہ جو ہے اس کی بھی فائنڈنگ یہ تھی کہ وہ it is more beneficial to پاکستان than to انڈیا لیکن unfortunately اس پہ ہمیں کہیں عمل درامت نظر نہیں آیا اور یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ جب آپ انہوں نے کہا بھی کہ یہ میری پرسنل اپینین نہیں ہے یہ میری انسٹیٹیوشنل اپینین ہے پھر بھی ہمیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ the proof of the pudding is in the eating تو جب تک ایک عملی قدم آپ نہیں اٹھائیں گے جیسے پرائم میریسٹر عمران خان نے بطور کومرس منسٹر اپروول کیا کہ جی ٹریڈ ہوگی انڈیا کے ساتھ اور بطور پرائم میریسٹر اسی سمری کو ریجیکٹ کر دیا it shows our immaturity اور پھر جو ہے نریندر موڈی صاحب نے ان کو بیماری کے پر میسج بھیجا sympathy کا good wishes کا اور ان کے ایک منسٹر نے کیا کہا موڈی is the last person whose good wishes we need اس طرح تو ہم اپنی foreign policy conduct کر رہے ہیں خود عمران خان نے tweet کیا تھا کہ ایک بڑے office میں چھوٹا آدمی بیٹھ گیا ہے fascist کہا اور پتہ نہیں ناتسی کہا اور یہ بھی کہا کہ انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو ہٹلر نے جیوس کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ کیا تھا یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کا اپنا record minorities پہ دنیا میں worst ہے جو ہم اپنی minorities کے ساتھ کرتے ہیں جو ہندو بچیوں کے ساتھ بچیوں کے اٹھا کے convert کرنا مجبورا ان کے نکاح پڑھوا دینا یہ it's all on record ہم نے جو احمدی community کے ساتھ ایک ایک کر کے target کر کے انہیں مارا ہے ہم نے جو christians بچارے جو سب سے غریب community ہے نوجوان جوڑوں کو ہم نے وہ بٹوں میں ڈالا ہے ہاں جی اور جو اس قسم کی حرکت کرتے ہیں انہیں کبھی سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے I don't know لیکن لوگ کرتے جاتے ہیں یہ اپنا blasphemy کی law جس ملک میں blasphemy law ہوگی وہ democracy کا اور اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے it's a persecuting state بلکہ such laws are laws of persecution تو جہاں پہ یہ سارا کچھ ہوگا وہاں پہ ایک انسانیت کی بنیاد پہ سوچ سمجھ educational policy foreign policy نہیں مرتب ہو سکتی تو بات وہاں پہ آج کی گفتگو کا end ہے کہ who will build the cat یہ کون کرے گا یہ پاکستانی ہی کر سکتے ہیں ورنہ یہ state جو ہے اس طرح ہی drag کرتی جائے گی کیونکہ اتنی بڑی state ہے اگر یہ disintegrate ہو جائے اور ایک ملین لوگ بھی western Europe آ جائیں refuge لینے کے لیے تو ان کا سارا welfare system collapse کر جائے گا nobody wants Pakistan to disintegrate not India not the world کوئی یہود حنود نصارہ کیا کہتے ہیں conspiracy نہیں ہے یہ ابھی جو ساری aid آئی ہے وہ کم کم نصارہ سے تو لے لی ہے ہم نے ہاں جی اور چین سے بھی لے لی ہے جو کہ ایک atheist ideology پہ based and declared atheist تو ہماری جو یہ ہے نا limitation اپنی سوچ پہ وہ جب تک ہم اس سے ازاد نہیں ہوتے یہ چیزیں drag کرتی رہیں گی but let's hope کہ ہمیں نظر نہیں آرہا لیکن کہیں وہاں پہ بھی corridors of power میں یہ ہمیں سنا جا رہا ہے خود دیکھا جا رہا ہے بہت لوگ بات کر رہے ہیں آج تو ہم تین کر رہے ہیں نا ہمارے کئی نوجوان جو یہ اپنا youtube چلاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں they are very enlightened اور انڈیا سے بھی بڑے اچھے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ جو ہے ہماری five rivers friendship forum جو ہے اس کی بنیاد پہ ہم نہ state کی involvement کریں گے نہ political parties کی ہم concerned citizens of india and pakistan ان کو اپنے ساتھ لائیں گے اور ڈیاسپرا جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے ذریعے ہم ایک alternatives دیتے جائیں گے let's see what happens دیکھیں ہم تو بات چیت کر رہے ہیں انڈیا پاکستان کے تعلقات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں لیکن ground reality سر یہ بھی ہے کہ اب انڈیا کے اندر یہ بات چیت بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ انڈیا اس سے بہت معورہ ہو گیا ہے بے شک دیکھیں اگلے برس بھارت میں sceo کا summit ہو رہا ہے جی جی اگلے برس بھارت میں g20 کی meeting ہو رہی ہے انڈیا تو بہت اوپر کے level پہ جا چکا ہے بے شک بے شک fifth بڑی economy ہو چکی ہے ہو چکی ہے سنیں UK سے آگے نکھیں UK سے آگے چاہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ third وہاں پہ تو پاکستان کے بارے میں کوئی فکر بھی نہیں کی جاتی کوئی چنتہ بھی نہیں کی جاتی نہ military نہ comparison ٹھیک ہے نہ economy کے level پہ اچھا اگر پاکستان کا اس میں کوئی فائدہ ہے بھارت کے ساتھ بہتری میں تو یہ تو پاکستان کا فائدہ ہے بالکل ہم تو یہ تھے ہوں کہہ رہے ہیں انڈیا کو اس میں بھی کوئی دلچسپی نہیں میں کونے سے بتا رہا ہوں میں یہ جانتا ہوں ذاتی طور پر وہاں کے ایکسپرٹ سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ تاہیر جی اب نکل چکے ہیں پاکستان کے معاملات ہمارے radar سے ٹھیک ہے اس ساری صورتحال میں پروفیسر آپ کی کتابوں کا زیادہ کام وہ قائدیازم سے شروع ہو کے اب تک کے جو contemporary حالات ہیں وہ آپ تو mindset کو ہی study کرتے چلے آ رہے ہیں ایک کتاب کا جو ذکر دیں ہوا وہ ہے پاکستان the garrison state the origins evolution and consequences اس 1947 to 2011 تو میں نے شو کیا ہے کہ یہ state جو ہے نا یہ ایک delusional قسم کا project ہے garrison کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک قلعہ قلعہ جو ہے ایک تو حملہ کرنے کے لئے ہوتا ہے ایک protect کرنے کے لئے بھی ہوتا ہے تو پاکستان اپنے آپ کو self declared islamic frontiers کا قلعہ بھی سمجھتا ہے اور ساتھ ساتھ اندین threat کو بھی استعمال کرتا ہے کہ ادھر سے حملے ہونا مال سو وی آر split personalities ایک کلے کیا شیب جو ہے وہ اگریسی ہے ایک ہے existenceless threat ہم نے بنایا ہوا ہے but what is the reality all the wars with india were launched by pakistan so if india is the threat they should initiate a war وہ تو اپنی wars کو ہماری efforts کو defeat کرتے رہے ہیں اور ان کے پاس موقع بھی تھے کہ وہ پاکستان میں extensively بڑھ سکتے دیکھ 65 war میں آپ لوگ are much younger but i am bit less to the war going on they could have just walked into east pakistan اور وہاں پہ تو ہماری کوئی defense capacity نہیں تھی اور لیکن وہ نہیں گئے جب وہاں کے بنگولیوں کو اپنے marginalize کر دیا ان کو ایک human rights problem ہوا تو تب indian intervention ہوئی اور وہ لوگ ازاد ہوئے تو can't hold this against india کہ آپ اپنی لوگوں کو mistreat کرتے ہیں اور وہ پناہ لیتے ہیں تو وہاں سے پھر ایک اس قسم کا response آتا ہے اس جنگ کے اندر ایک possibility تھی کہ they could have moved into west pakistan لیکن وہ india نے فیصلہ کیا کہ they will not do it تو جب when we were very weak they didn't do it تو اب یہ کیونکہ دونے نیوکلر پاورز ہیں تو indians are not stupid کم اس کم اب باقی ان پہ جو الزام لگا دیں they would not like to be in a war with pakistan because it would involve nuclear weapons but can pakistan afford to have a nuclear war with india that is the question we can't تو اگر جنگ بھی نہیں ہو سکتی اور کوئی آپ کے objective حاصل نہیں ہو سکتے تو امن is the only option اس پہ کس طرح یہ پہنچیں گے دیکھیں ہم تینوں اس ہم سٹنگ کے اندر we have eliminated all other options یا تو بتائیں ایک اور option ہے اگر کوئی اور نہیں ہے تو ان کو جو جو پاور میک ڈیسیشن میکرز ہیں ان کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی وہ یہ پرابلم ہے کہ جس سٹیٹ کا بنیاد فلاڈ ہوگی اس میں وہ کیا کہتے ہیں کنسٹرکٹیو سوچ کا آنا ایک بڑی مشکل سی چیز ہے لیکن ناممکن کوئی نہیں ہے کیونکہ دنیا میں بھی یہ ہٹلر نہیں آیا اس نے کیسا تباہی کی جب جیپنیز ملیٹرزم کا بھی دور آیا but all of them learn to value peace اور دیکھیں ان کی اکانومیز کس طرح ترقی انہوں نے کیا ہے دیکھیں اس آسین ملک جو ہیں ہر ایک دوسرے سے territorial dispute بھٹ بھٹ they have agreed کہ no resort to force اور وہ ہمیشہ نیگوشیشن سے اپنے مسئلے آل کر لیتے ہیں ایفریقہ سب سے زیادہ آر بیٹری بارڈرز ہیں وہاں پہ لیکن the ایفریقان leaders decided despite everything we will not fight a war to change the borders تو ساری دنیا میں حقیقت پسندی کے اعتبار سے سیاست ہوئی ہے ہم ideological politics کر رہے ہیں اور غزوہ ہند اور کبھی یہ اور کبھی وہ تو ایم ساری تو سی کہ دیسپائیٹ آور گریٹ کنسرن فر پاکستان جو اُس کے پاور ہولڈرز ہیں سٹیک ہولڈرز کہہ لیں دی آر اررس پانسیبل اور لوگ کہتے ہیں یار آخر میں ہم بات کرتے ہیں آپ نے تیریٹوریل جسپیوٹ کی بات کی چونکہ پاکستان اور بھارت کے بیچ بون آف کنٹینشن کشمیر کو سمجھا جاتا ہے 5 آگست 2019 کو شکل صاحب انڈیا نے ریوک کر دیا آرٹیکل 3 سیمیٹ و 35 ا اور پاکستان کی طرف سے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا سوائے عمران خان کی پرائم منسٹر تھے تقریر ہوں کے ابھی ریسینٹلی پھر ہم نے ریٹرک پھر ہیٹ اپ ہوتا دیکھا اور جو جرمنی میں ایک جوائنٹ پریس کانفرنس جرمن فورن منسٹر اور پاکستان کے نیولی فورن منسٹر بلاول بٹو کے بیچ اس میں جرمنی نے یو این رول کی بات کر دی جس پہ انڈیا نے بہت زیادہ اعتراض کیا انہوں نے کہا کہ ٹیررزم کی بات کرنی چاہیے یہ جو بون آف کنٹینشن ہے کیا یہی ریال ایشو ہے دونوں ملکوں کے بیچ اس سے پہلے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا ہوں دوکٹر صاحب نے کی ہیمان رائٹس کی بات تو انہوں نے وہ ذکر نہیں کیا جو شیعہ ہم نے مارے ہیں کراچی میں چن چن کے شیعہ دوکٹروں کو مارا گیا اور آپ کے دوکٹر کتنی محنت سے بنتا ہے اور کتنی مفید خدمات انجام دیتا پھر کتنے ہزارہ شیعہ جو ہیں بلوچستان میں مارے تو اس طرح کی باتوں میں کرنی نہیں چاہیے اپنے گھر کو جب تک ہم درست نہ کر لیں تو کسی پہ کہتے نا شیشے کے گھر میں رہنے والوں کو دوسروں کے گھروں پہ پتھر نہیں پھینکنے چاہیے اور پھر کتہ کلامی کی معافی بھارت میں جو مسلمانوں کے حوالے سے وہ تو وہ ہمارا تو بنتے ہی نہیں ہے پاکستانی وں نائنٹین فیفٹی میں اور کسی کو ہماری کسی ٹیکسٹ بک میں کسی ہمارے اخباروں میں کہیں آرٹیکل میں کوئی ٹی وی آنکر اس کا ذکر نہیں کرتا تو کشمیر تو کشمیر کا بھی میرے خیال میں یہ مور سائکولوجیکل کہ مشرف جنرل مشرف سے کسی نے اس بارے میں پوچھا اگر کشمیر کا مسئلہ ریزول ہو بھی جائے تو یہ مسئلہ ختم ہوگا تو یہ نہیں کہ گھی اور شہد کی نیرے بینا شروع ہو جائیں گی دونوں ملکوں کے درمیان اس لیے جنگیں جو ہیں انسانوں کے ذہن میں شروع ہوتی ہیں تو ہمیں اپنے ذہن کو بدلنا ہوگا کہ جنگ کا جو ہے مسئلہ جنگ کے مسئلے سے ہمیں نکلنا ہوگا اور امن کی طرف جانا ہوگا اب کشمیر کی جو بات ہے 2019 میں جو ایکشن لیا انڈیا نے اس پہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کی پریس ریلیز آپ نے دیکھی ہوگی دو دن بعد آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کشمیر کی جو ایکشن تھی تو ہمیں کیا فرق پڑتا اس سے تو اب سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب کا رییکشن اتنا ہارش کیوں تھا اور پھر مسئلہ یہ بھی آتا ہے جونہ گڑ کی ایکشن جونہ گڑ کو دو ہزار بیس میں عمران خان کی گورنمن نے پاکستان کا نیا نقشہ ایشو کیا جس میں جونہ گڑ کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا اور جونہ گڑ کا کیس پاکستان لے کے یو این میں گیا تو بھئی اب پھر آپ کشمیر کا کیوں کرتے ہو جونہ گڑ کی اگر ایکسیشن صحیح تھی تو پھر کشمیر کی ایکسیشن بھی صحیح تھی آپ جونہ گڑ کا مسئلہ دن رات ریز کرو یو این میں جاؤ دوسرے پلیٹ فارمز ہیں ان پہ جاؤ کہ جونہ گڑ کا علاقہ ہمیں واپس کرو جو گجرات سٹیٹ میں ہے جس کا سرحد ہمارے ساتھ لگتی تھی نہ وہاں کی عبادی کی اکثریت مسلمان تھی تو وہ کس لوجک کے تحت بڑے لوگوں سے یہ پوچھا ہے کہ آپ نے کس لوجک کے تحت آپ کشمیر کا کہتے ہیں یہ اصولی موقف ہے جونہ گڑ پر کون سا اصول تھا اور ہمارے ایک امبیسیڈر ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جونہ گڑ کی ایک سیشن نے کشمیر پر ہمارا کیس اروڈ کر دیا اور ایک وقت تھا سردار پٹیل نے آفر کی کہ آپ ہیدر آباد دککن سے دستبردار ہو جائیں کشمیر لے لیں تو اس پہ ہمارے ایک اس وقت کے منسٹر تھے پنجاب میں سردار شوکت حیات ان کا بڑا مشہور وہ فکرہ میں ہوگا اور میرے خیال میں جو پریکٹیکل سلوشن اس کا ہے جو پرگمیٹک سلوشن ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ کے پاس ہے آپ رکھیں جو ہمارے پاس ہے ہم رکھیں اور اس بورڈر کو لائن اف کنٹرول کو بورڈر مان لیں اور اس کو سوفٹ بورڈر بنائیں پنجاب والے پیش کرتا ہوں کہ آپ اس پہ کیسے ریفلیکٹ کرتے ہیں اس میں صرف میں یہ اضافہ کرتا ہوں کہ اسی کشمیر کے نام پہ پاکستان آرمی اب تک پاکستانی عوام کے بلینز بلینز ڈالر لیکن ایک انچ بھی لے تو نہیں سکے تو کیا آفٹر آل جو آپ کے پاس جتنا بچا کچھ پاکستان رہ گیا اس کا تو خیال کر نہیں سکتے اضافی جگہیں لے کے کیا کر لیں گے جو جس کو یہ ازاد کشمیر کہتے ہیں وہاں پہ اب طالبان ان کے منسٹروں کو اغواہ کر کے لے کے جا رہے ہیں تو یہ کیا صورتحال ہے دیکھیں بات رپیٹ نہیں کرنی پڑے گی جو چودری صاحب نے کر دی ہے ہم بی آر آل وی کلیر آن دیس ایکچولی یہ ہمیشہ شوقت حیات کے حوالے سے لیاقت علی خان کی بات کرتے ہیں بٹ میں نے کوٹ کیا ہے کہ پرائم نیسٹر لیاقت علی خان اور چودری محمد علی دی ہڈ گون ٹو پہ یہ جونہ گڑ کے حوالے سے سردار پٹیل نے کہا why do you keep talking about جونہ گڑ let's do business on کشمیر and ہیدر آباد یعنی you keep کشمیر and don't poke your nose on ہیدر آباد یہ میسیج لے کے یہ چودری محمد علی کی کتاب امرجنس پاکستان میں بھی ذکر ہے اور کیج خرشید جو آزاد کشمیر کے پریزنٹ بھی رہے ہیں اور جو قائد اعظم محمد علی جنہ کے پرائیویٹ سیکریٹری تھے from 1944 to سپٹیمبر 1947 انہوں نے اپنی کتاب میں مموئرز آف جنہ یہ ان کی کتاب ہے اکسفورد یونیورسٹی پریس کراچی نے پبلش کی ہے اور میں یہ لے کے میسج جنہ ساپ کے پاس کیا جنہ جنہ did not seem to be interested جنہ the clever tactician it seems was aiming for some higher stakes with regard to the princely states but obviously he did not succeed وہ کیا تھا انگریز کے اندر ایک گروپ تھا جو کہہ رہا تھا princely states کو آپ total ازاد رکھیں اور ان کے ذریعے دوبارہ ہم واپس آ جاتے ہیں advisors the congress was not going to let that happen but patel considered more realistic than nehru was willing کہ آپ کشمیر رکھ لیں ہیدر آباد پہ ہمیں آپ تنگ نہ کریں اور جی نورانی آپ نے نام سنے عبدالغفور نورانی میں انہیں مل بھی چکا ہوں ان کی کتاب جو ہے ہیدر آباد پہ وہ لکھتے ہیں کہ جنہ is responsible for what happened in ہیدر آباد کیونکہ انہوں نے ان کے جو نظام ہے انہوں کہ you should be ready to suffer like امام حسین لیکن ایک بات ساتھ کہتا جاؤ اتنا بڑا قتل عام ہوا لاکھوں لوگ ملینز لوگ گھر سے بے گھر ہوئے بچے نیزوں پہ اٹھائے گئے عورتوں کی عصمت لوٹی گئی بڑھوں کو وہاں ہی مار دیا گیا اور ہیومن بیسٹیلیٹی کی وہ حقیقت ہے یہ سارا انہیں کے باوجود ایس گورنر جنرل آف پاکستان یہ میں نے ایک ایک اینٹ کر کے لیا تو اس کو آپ ریکوزیشن نہ کریں اس کو آپ قرائے پہ دیں اور یہ آپ کسی یورپین کو دیں یعنی انڈین ہندو مسلم سکھ کو نہیں دینا اور مجھے ہر مہینے تین ازار روپیہ اس کا قرائے ملنا تاکہ زیادہ قرائے ملے تین ازار وہی جنا صاحب میں یہ کہتا ہوں ایک ڈس کنیکٹ ہوتا ہے بٹوین وٹ ہی نے کیا پاکستان میں جو ان کی ایک ایمیج انہوں نے کر دی ہے وہ اس کے خلاف جاتا ہے لیکن حقیقت یہ اور کیونکہ میری کتاب میں ہر چیز ریفرنس ہے میں نے ایک ہوتا نا اینکڈوٹل میں نے آپ سے سنی سنائی بار وہ نہیں ایمی ریفرنس سنی چیک سو ناٹ سو مچ لیاکت اللی خان کیونکہ ایک اور آرگیومنٹ میں چوزی صاحب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ لیاکت اللی خان سانس نہیں تھے لے سکتے ہر کیبنیٹ میڈنم کو پریزائیڈ کرتے تھے اپنا لیاکت اللی خان کہ یہ محمد اللی جنہ اور ای جی نورانی کی بات کی پروفیسر صاحب نے ای جی نورانی بہت عرصے سے کشمیر کو فالو کر رہے ہیں انہوں نے پہلی کتاب کشمیر پہ 1964 میں لکھی دی اور جو لیٹس کتاب کشمیر پہ 2014 میں آکسفر یونیورسٹی پریس کراچی نے چھاپی ان کی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ فرس نویمبر 1947 کو انڈیا نے آفر کی کہ ہم تینوں ریاستوں میں پلیبیس سائٹ کروا دیتے ہیں جونہ گرڈ کشمیر اور حیدرباد دکن اور مسٹر جنا ریفیوز مسٹر جنا ریفیوز بکوز بکوز بلیوڈ کہ ساری میں لے لوں گا یہ ان کا عیم تھا بٹ بہت شکریہ آپ دونوں دوستوں کا آپ جیسے احباب کے ساتھ باتچیت ہو تو ناختم ہونے والی صورتحال اور فضا ہوتی ہے لیکن میں آپ کبھی ممنون ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور شکر گزار بھی ہوں گا فیوچر میں کہ میں آپ دونوں دوست کو اپنے دو پسندیدہ کومنٹیٹرز کی اپنے دو پسندیدہ پولٹیکل سائنٹس کی اور آپ کو معلوم ہے کہ ٹیک ٹی وی پہ اسی طرح کا جو پیرلل آلٹرنیٹ نیریٹیو ہے جو حقائق کے قریب ہوتا ہے ہم پیش کرتے رہتے ہیں آج کی گفتگو دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ